ہیلو فرنٹس بیلکم ٹو وکاس اسٹڈی یوٹیوب چینل آس کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایج پر ویسٹ جو پریویس ایر کے کوشنز ہیں وہ ڈسکس کریں گے جو آپ کے ایسا سی جیڈی دلی پولیس اور سی ایچ ایسل سی جیل میں آئے ہوئے ہیں بہت ایمپورڈن کوشن ہے یہ کوشنز آپ لگا لیتے ہو تو آپ کو ایج پر جو آدارت کوشن آئیں گے ایکزام میں انہیں آپ آسانی سے کر دیں گے اس سے پہلے اور بھی مطلب ٹاپک کے پریویس ایر کے کوشنز ڈسکس کریں گے ہیں جس کی پلی لسٹ کا لنک ڈسکرپسن میں ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے ساتھ یہ پہلا کوشن دیکھتے ہیں پتی پتنی اور بچے کی چار ورس پورو عوصت آئیو چھبیس ورس تھی تو پتی مطلب ہزبین وائف پلس چائلڈ کی عوصت نکالنی ہے تو ڈیوائیڈ وائی تھری کرنا پڑے گا چھبیس ورس لیکن یہ چار ورس پورو ہے تو برطمان میں کتنی ہوگی تو چار ایڈ ہو جائیں گے جیسے آپ کی آئیو چار ورس پہلے بیس ورس ہے تو آج کے سامنے میں بیس پلس چار ایڈ ہو جائیں گے تو کتنی ہو جائے گی تیس تو یہاں پہ ایج پلس ڈبلو پلس سی کی ویلو نکالی جائے گی تو تین کی ملٹیپلائی ہے یہ یہاں تیس سے ہو جائے گی تو یہاں پہ کتنے ہو جائیں گے نبوی اسی پرکار سے کیا پتنی اور بچے کی پتنی مطلب بائی پلس چائلڈ کی اوسط آئیو مطلب ڈیوائیڈ بائی ٹو ہوگا کتنی ہے بائیس ورس تین ورس پہلے تھی تو برطمان میں تین ایڈ ہو جائیں گے پچیس ٹھیک ہے تو ڈبلو پلس سی کتنا ہو جائے گا پچیس کی گناہ اس والے دو سے ہو جائے گی تو کتنے ہو جائیں گے پچاس بس یہ ویلو اٹھا کے یہاں پہ پٹ کر دینی ہے ڈبلو پلس سی کی جگہ ہے تو ایچ کتنا ہو جائے گا نبوی میں سے پچاس مائنس ہو جائیں گے تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا چالیس ورس تو یہاں پہ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی نیکس کوشن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں نیکس کوشن ہے چار ورس پورو ا اور ب کی آیو کا انوپاد ایسا کوشن جب انوپاد میں ہو تو چار ورس پورو مطلب ا مائنس فور بی مائنس فور برابر کتنا ہے نو انوپاد تیرہ آٹھ ورس بعد ان کی عمر کا انوپاد تو بعد میں ہے تو a پلس آٹ b پلس آٹ کتنا ہے تین انوپاد چار یہاں پہ دو ایکویشن بن جائیں گی یہاں cross multiply کریں گے تو کتنا ہو جائے گا تیرہ a تیرہ چوکہ باون اور یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 9b مائنس 36 یہاں کیا ہے تیرہ a 9b سائیڈ آ گیا اور ایدھر کیا ہو جائے گا 16 بچیں گے 52 ایدھر پہنچ جائیں گے تو یہ پہلی ایکویشن ہوگی سیم دوسرا ایدھر آٹھ شوک 32 3b پلس آٹھ تیاں 24 تو 4a مائنس 3b برابر 32 سائیڈ پہنچ جائیں گے تو مائنس کے آٹھ بچیں گے اب یہ ایکویشن میں اگر تین سے multiply اگر ہم کر دیں تو یہ 9b برابر ہو جائیں گے تو یہ ہمیں multiply کرنی پڑے گی تاکہ اسے solve کر سکے تو یہاں 12a مائنس 9b اور یہاں مائنس کا 24 ٹھیک ہے اب دونوں ایکویشن کو solve کر لو اس کے نیچے سے لکھ دو 12a 9b مائنس کا 24 یہاں پہ دیکھو مائنس و مائنس ہے تو ہم اگر پوری ایکویشن اگر گھٹا دیں ایکویشن ایک میں سے ایکویشن دو گھٹا دیں تو یہاں چن بدل جائیں گے مائنس ہو جائے گا یا پلس یا پلس تو یہ کٹ جائے گا ادھر کیا ہے ادھر اے بچے گا پلس کا اور اس سائیڈ میں کیا بچے گا چالیس تو اے کی ویلو تو چالیس آگی بی کی ویلو نکال لی ہے تو اے کی ویلو چالیس کسی بھی ایکویشن میں رکھ دو آپ جیسے اس میں رکھ دو گے تو 12 اور چالیس اے کی جگہ یہاں چالیس رکھ دو گے تو چار سو اسی نائن بی اور یہاں مائنس کا چوبیس نائن بی اس سائیڈ چلے جائیں گے تو پلس کا ہو جائے گا چوبیس اس سائیڈ آ جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا پانچ سو چار پانچ سو چار کو نو سے ڈیوائیڈ کر دو پانچ سو چار ڈیوائیڈ بائی نائن تو نو پچھے پینت آلیس چوگر نو چکر چوگر مطلب بی کی آئیو کتنی ہوگی چھپن برس اب ہم سے پوچھا گیا چار برس باد ان کی آئیو کا انوپات تو یہ تو ان کی برتوان آئیو ہے چار برس باد ایکی آئیو کتنی ہو جائے گی چوالیس بی کی کتنی ہو جائے گی ساٹ ڈیوائیڈ کر دو گیارہ اور یہاں پہ پندرہ تو پندرہ انوپات گیارہ آ جائے گا جو کی آپسن کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہاں پہ ہمارا آنسر ہو جائے گا آپسن اے نیکس کوشن یہاں پہ دیکھ لیے دیں نیکس کوشن بھی اسی طریقے کا ہے اے اور بی کی بردوان آئیو کا انوپات دیا ہے تو مطلب اے بٹے بی پانچ انوپات چھے ٹھیک ہے آٹھ برس پورو ان کی انوپات کیا تھا تو آٹھ برس پورو ہے تو مائنس باد میں ہے تو پلس ٹھیک ہے تو یہاں پہ چار انوپات پانچ یہاں پہ اے کی ویلو کیا نکل آئے گی فائی بائی سیکس انٹو بی بس اسے پٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ کروس ملٹیپلائی ہو جائے گی تو پانچ کی گنا کس سے ہو جائے گی اے سے تو اے کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں پانچ بٹے چھے بی مائنس کا چالیس یہاں پہ کیا فور بی مائنس کا بتیس اب یہاں پہ کیا پچیس بٹے چھے پچیس بٹے چھے ساتھی تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو دھیان رکھنے پچیس بٹے چھے کا مطلب ہے بیلو چار سے بڑی آئے گی فور پوائنٹ سمتھنگ آئے گی تو فور بی کو اس سائیڈ میں لے آئیں گے تو فور یہاں پہ آ جائے گا اور بی کومن ہو جائے گا اب مائنس کا بتیس اس سائیڈ میں چالیس اس سائیڈ میں چلے جائیں گے تو کیا ہے پلس کا ہو جائے گا چالیس تو یہاں پہ کیا ہے برابر یہ آٹھ ہو جائے گا اسے سوالپ کرتے ہیں تو چھے کی گونا یہ در ہو جائے گی چھے چھے چھوکا چوبیس تو ایک بٹے چھے اور ملٹیپلائی بی برابر آٹھ تو بی برابر کیا ہو جائے گا آٹھ شک کا آٹھ تالیس ٹھیک ہے ایک کی یہاں پہ ویلو نکالنی ہے دو فائی بائی سکس بی کی ویلو رکھ دو آٹھ تالیس تو یہ کٹ جائے گا تو ایک کی ویلو کتنی ہو گئی چالیس اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کوشن میں کہ آٹھ ورس بعد کیا انپاد ہوگا تو آٹھ ورس بعد ایک کی آئیو کتنی ہو جائے گی آٹھ تالیس اور بی کی کتنی ہو جائے گی چھپن یہاں پہ اسے کٹ کر دو تو یہاں پہ کٹ کریں گے تو آٹھ سے کٹ کر دو آٹھ چک آٹھ جائے گا آنسر جو کی آپسن بی ہو جائے گا کریکٹ نیکس کوشن دیکھتے ہیں اسی طریقے سے کوشن آپ کر لیں گے نیکس کوشن ہے پربہات اور رمیز کی آئیو کا نپاد دیا گیا ہے اس کے بعد میں ہمیں کیا نکلنا ہے کہ پانچ ورس بعد ان کا نپاد ہے اور برطمان آئیو گیاد کرنی ہے تو پربہات اور رمیز کی آئیو مطلب پربہات کو پی لکھ لو رمیز کو آر لکھ لو چار انپاد ساتھ ہے پانچ ورس بعد تو پانچ ورس پربہات پلس پانچ رمیز پلس پانچ تو یہ کتنا ہو جائے گا پانچ انپاد آٹھ تو یہاں کروس ملٹیپلائی کر لو تو پی برابر کیا ہو جائے گا فور بائی سی ون انٹو آر اور یہاں پہ کیا ہے کروس ملٹیپلائی کرو گے تو ایٹ پی ہو جائے گا پی کی جگہ یہاں کیا چار بٹے سات آر رکھ لو اور آٹھ پنجے چالیس یہاں پانچ آر پلس پچیس سمپل ہے یہاں پہ کیا ہے یہ بتیس وٹے سات بتیس وٹے سات ہو جائے گا تو بتیس وٹے سات یہ ویلو پانچ سے کم آئے گی کیونکہ پینتیس ہوتا تو یہاں پہ پانچ ویلو آتی تو اسے اٹھا کے اس سائیڈ لیں گے بس یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی تو مطلب فائیب مائنس تھرٹی ٹو بائی سیون اور آر اب یہ پچیس ہے اس سائیڈ آ جائے گا تو چالیس میں سے پچیس مائنس ہو جائے گا بس سمپل ہے ایک دم پندرہ سات پنجے پینتیس مطلب پینتیس میں سے بتیس گئے تو تین بٹے سات آر اب یہاں پہ کیا ہے ساتھیو یہ کٹ کر دیں گے پانچ تو آر کی ویلو کتنی ہو جائے گی پینتیس پی کی ویلو نکالنی ہے تو چار وٹے سات انٹو پینتیس سات پنجے پینتیس تو پی کی آئیو کتنی ہو گی بیس کوشن میں ہم سے کیا پوچھا ہے کہ برطمان آئیو پوچھئے ٹھیک ہے کس کی پوچھئے پرابات کی تو پرابات کی کتنی ہے پی برابر بیس ورس آپسن اے کریکٹ ہو جائے گا پانچ ورس پورپ چار وقتیوں کی اور ستایو کتنی ہے چالیس ورس ہے پانچ ورس پورپ چار وقتیوں کی اور ستایو چالیس ورس ہے یہ اچھا کوشن ہے یدی ایک نیا وقتی اس گروپ میں جڑتا ہے تو سبی کی اور ستایو ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے چالیس ورس ہو جاتی ہے تو پانچ ورس پورپ چار وقتیوں کی آئیو ہے کوئی بھی چار وقتی ہیں ان کی اور ستایو کتنی چالیس ہے تو اور ستایو ہے ٹوٹل آئیو نکالیں گے چار سے گناہ ہو جائے گی ایک سو ساٹ برتمان میں کتنی ہوگی تو برتمان میں تو پینتالیس ہو جائے گی ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ چیز کی آپ کی اگر پانچ ورس پورو برتمان آئیو ملو چالیس چالیس ورس آپ کی پانچ ورس پہلے آئیو تھی تو آج کے سمجھ میں تو پینتالیس ہوگی تو چار وقتیوں کی عوست آئیو ہے وہ پینتالیس ہے تو ٹوٹل آئیو کتنی ہو جائے گی پینتالیس گناہ چار مطلب ایک سو اسی اب کہہ رہے ہیں یہ دی ایک نیا وقتی اس گروپ میں ایڈ ہوتا ہے جو سبھی کی آئیو چھہالیس ورس ہو جاتی چھہالیس لیکن اب اب کتنے بندے ہوں گے ایک نیا ایڈ ہو گے تو چار اور ایک پانچ ہو جائیں گے تو پانچ کی آئیو کتنی ہو جائے گی گناہ کرو یہاں پہ تین پانچ چوکہ بیس اور تین تیئیس مطلب پانچ وقتیوں کی کل آئیو کتنی ہے دو سو تیس اور چار وقتیوں کی ایک سو اسی تو جو نیا بندہ ایڈ ہوگا ہے اس کی آئیو ان کا ڈیفرینس ہوگا جو کی کتنا ہے پچاس ورس تو آپسن اے کریکٹ ہو جائے گا اب ساتھیوں دیکھتے ہیں اگلا کوشن اچھا کوشن ہے یہ دو برس پہلے ایک پریوار میں پانچ سدسیوں کی آئیو اٹھارہ ورس تھی دو برس پہلے مطلب اب پانچ سدسیوں کی برطمان میں آئیو بیس ورس ہوگی تو ٹوٹل آئیو کتنی ہو جائے گی سو ایک نئے سدسی کا فیملی میں جڑ جانے کے بعد بھی اوسط سمان رہتا ہے مطلب ایک بندہ ایڈ ہوگے تب بھی اوسط کتنا رہا اٹھارہ ہی رہا تو نئے جڑے بیکتی کی آئیو بتانی ہے تو اب بندے کتنے ہوگے چھے ہوگے اوسط کتنا اٹھارہ تو اٹھارہ اور چھے کی گنا کروگے ایک سو آٹھ اور ان کا جو ڈیفرینس ہوگا وہی نئے سدسی کی آئیو ہوگی مطلب آٹھ ورس نئے سدسی کی آئیو ہوگی اس طریقے سے کر دیں گے بہت ہی کم سمیں لگے گا پانچ دس سیکنڈ میں آپ کر دوگے کوشن کو نیکس کوشن اچھا کوشن ہے ان کوشن کو ساتھی ایک بار آپ ٹرائی کر کے دیکھیں خود سے اس کے بعد اس کو دیکھیں کیسے کیا جائے گا ایک سو پچاس بختیوں کا ایک گروپ ہے جس میں 2x5 پروس ہیں 1x3 کیا ہیں مہلائیں ہیں سیس بچے ہیں مہلائوں کی عورت آئیو پرسوں کی عورت آئیو سے چار بٹے پانچ ہے بچوں کی عورت آئیو پرسوں کی آئیو کی ایک بٹے پانچ ہے یع定 پرسوں کی عورت آئیو پچاس ہے تو گروپ میں سبھی سدسیوں کی عوصت آئیو گیاد کریں تو گروپ میں سبھی سدسیوں کی عوصت آئیو گیاد کرنے کے لیے سب سے پہلے تو گروپ میں کتنے سدسیں ہیں وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ان کی ٹوٹل آئیو لیکن ہمیں کیا ہے سب کی الگ الگ سے آئیو نہیں بتا ہے ہمیں کیبل پورسوں کی عوصت آئیو بتا ہے تو سب سے پہلے سنخیہ نکالتے ہیں 150 ٹوٹل ہیں اب پورس کتنے ہوں گے مطلب میل لکھ لیے ہیں آپے میل ایم ٹھیک ہے میل کتنے ہوں گے ایک سو پچاس کا دو بٹے پانچ ٹھیک ہے تو یہ کٹ جائے گا تیس آ جائیں گے مطلب میل ساٹھ ہیں فی میل کتنے ہیں ایک بٹے تین مطلب پچاس ہیں اور بچے کتنے ہیں وہ چائلڈ ہیں بچے ہوئے ساٹھ اور پچاس ایک سو دس اور چالیس بچے ہیں ٹھیک ہے اب پرسوں کی تو عوصت آئیو آگی ٹھیک ہے پرسوں کی عوصت آئیو آگی پچاس ٹھیک ہے اسے اسمال ایم لکھ لو عوصت آئیو ٹھیک ہے اب محلاؤں کی عوصت آئیو کتنی ہوگی تو محلاؤں کی مطلب فی میل اسمال ایف محلاؤں کی عوصت آئیو ہے وہ پرسوں کی عوصت آئیو کی چار بٹے پانچ مطلب پرس کی پچاس ہے تو محلاؤں کی چار بٹے پانچ مطلب کتنی ہو جائے گی چالیس ہو جائے گی بچے کی عوصت آئیو ہے وہ پرس کی عوصت آئیو کی ایک بٹے پانچ مطلب پچاس ہے یہ بچے کی ہے اب کیا ہے ہمیں گروپ میں سب ہی کی عوصت آئیو گیاد کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ساتھیو یہ دیکھو کہ پرسوں کی سنکھیا کتنی ہے پرس تھے ساٹھ عوصت آئیو پچاس ہے تو کل آئیو کتنی ہوگی ساٹھ گنا پچاس ایسے ہی محلائیں کتنی ہے پچاس عوصت آئیو چالیس ہے پچاس گنا چالیس ایسی بچے کتنے ہیں چالیس ہیں عوصت آئیو دس ہے تو یہ تو کل آئیو ہو گئی ٹھیک ہے اور ٹوٹل اپ آن میں کیا کیا جائے گا 150 تو یہاں کتنے ہو جائیں گے 3000 یہاں 2000 اور یہاں 400 ڈیوائیڈ بائی 150 تو یہ ٹوٹل کتنا ہو جائے گا 400 ڈیوائیڈ بائی 150 0 سے 0 کٹ گیا 15 سے کٹ کر دو 15 45 90 بچہ 15 36 برس جو ہے وہ سب کی عوصت آئیو ہو گئی ٹھیک ہے بہت ہی پیارا کوششن تھا یہ یہ ایسا سی CHSL کے اگزام میں پوچھا گیا تھا نیکسٹ کوششن ہے بسال اور عدیتی کی آئیو کا یوگ تو بسال کو ب سے لکھ لو عدیتی ا عوصت آئیو کا یوگ یوگ دیا ہے عوصت آئیو کا ٹھیک ہے مطلب عائیو کا یوگ تو ڈیوائیڈ بائیڈ دیا ہوتا ہے تو ڈیوائیڈ ٹو کر کے ملٹیپلائی کر دیں یا دی عدیتی بسال سے پچھس برس چھوٹی ہے مطلب عدیتی جو ہے وہ بسال کی جو آئیو ہے اس میں سے پچھس گھٹا دوگے تب برابر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس ٹائپ کی ایکویشن بن گئی تو پریتم کی برطمان آئیو گیاد کرو جو عدیتی سے سات برس بڑھا ہے مطلب عدیتی کی آئیو نکالو سات برس ایڈ کر دو تو پریتم کی آئیو نکال آئے گی تو کل ملا کے ہمیں عدیتی کی آئیو گیاد کرنی ہے یہاں پہ تو ساتیو یہاں پہ کیا کر سکتے عدیتی کی آئیو نکالنے کے لئے تو برابر کیا ہو جائے گا ایک سو پانچ مائنس اے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ تو بس تو اے برابر کیا ہو جائے گا و کی جگہ ایک سو پانچ مائنس اے مائنس پچیس اے اس سائیڈ میں آ جائے گا تو ٹو اے ہو جائیں گے اور یہاں پہ کیا ہے ایک سو پانچ میں سے پچیس جائیں گے تو کتنے اسی بچیں گے تو یہ برابر دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو چالیس ورس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساتھیوں دیکھو پہلا آپسن ہی چالیس ورس ہے لیکن ہم سے کوششن میں عدتی کی آئیو نہیں پوچھی ہم سے پوچھا پریتم کی آئیو جو کہ عدتی سے سات ورس بڑھا ہے مطلب پلس سیون کرنا ہے میں سیتالیس کو آنسر کرنا ہے یہ پریتم کی آئیو ہوگی تو دھیان سے آنسر کو لگانا ہے یہاں تک کوششن نکالنے کے بعد بھی اگر آپ نے کوششن صحیح سے نہیں پڑا تو آنسر غلط کر دیں گے نیکش کوششن دیکھتے ہیں چار وقتیوں کی کلائیو کا یوگ چھاسی ہے ٹھیک ہے چار ورس پہلے ان کی عوست آئیو کیا تھی اب ساتھیوں دیکھو چار وقتیوں کی کلائیو کا یوگ تو چھاسی ہے تو ان کی عوست آئیو کی بات کریں گے تو ہم ڈیوائیڈ ہوئی فور کر دیں گے جو کی کتنا آئے گا یہاں پہ ڈیوائیڈ کریں دو اور اکیس دسم لب پانچ آ جائے گا یہ ان کی برطمان میں عوست آئیو ہے چار ورس پہلے ان کی عوست آئیو کیا ہوگی تو مائنس کا چار کر دو سمپل ہے جیسے ہم ابھی ایڈ کر رہے تھے تو سترہ دسم لب پانچ ورس یہ کیا ہو جائے گی چار ورس پہلے اب اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ پانچ ورس بعد میں ان کی عوست آئیو کیا ہوگی تو اس میں پانچ ایڈ کر دیتے ساڑھے اکیس میں یہ بھی کوشن اچھا ہے تو آپ کو یاد رکھنا آئیے نیکسٹ ہے ایک ماں نے اپنے پتر سے کہا جب تم پیدا ہوئے تھے تو میری آئیو تمہاری برطمان آئیو کے برابر تھی جب پتر پیدا ہوگا تھا اس سمیں ماں کی آئیو جو تھی وہ آج پتر کی آئیو کے برابر ہے ایسا کہہ رہا ہے یہ دی پانچ ورس پہلے پتر کی آئیو سولہ ورس تھی پانچ ورس پہلے پتر کی آئیو سولہ ورس تھی تو آج کتنی ہوگی برطمان میں پتر کی آئیو کتنی ہوگی برطمان میں پتر کی آئیو تو جائر سی بات ہے سولہ میں پانچ ایڈ کر دیں گے سولہ میں پانچ ایڈ کر دیا تو کتنا ہوگیا اکیس ورس برطمان میں تو ماں نے کہا پتر سے کہ جب تم پیدا ہوئے تو میری آئیو تمہاری برطمان آئیو کے برابر ہوئی جب یہ پیدا ہوا تھا تو ماں کی آئیو 21 تھی اب یہ 21 سال کا ہو گیا تو ماں کی آئیو جائر سی بات ہے کہ 42 ورس ہو جائے گی ہے کی نہیں تو یہاں پہ رائٹ آنسر کتنا ہوگا اب بھی کیونکہ 21 اس کی بڑھ گئی تو ماں کی بھی تو 21 بڑھ گئی ہوگی ماں کی اس سمیں 21 تھی اب 21 کا لڑکا ہو گیا تو اب 42 ورس ہو گئی کی نہیں ہو گئی اس طریقے سے سمجھنا آپ کو نیکش کوشن دیکھتے ہیں محس اور عجے کی عمر کا نپات اس ٹائب کا کوشن ہم کر بھی چکے پہلے لیکن یہاں پہ دیکھو ایس اسی جی ڈی میں کوشن پوچھا گیا تھا لیکن اس میں بعد میں تھوڑا گھم آ کے پوچھا گیا ہے کہ یہاں پہ محس کے بیٹے کی برطمان آئیو گیاد کریں جو عجے کی برطمان آئیو کی آدھا ہے پہلے عجے کی آئیو نکالی جائے گی اس کے بعد اس کی آدھی والا آنسر کیا جائے گا تو محس اپون عجے تین انپات دو ہے اور جو کی آٹھ ورس بعد آٹھ ورس بعد مطلب محس پلس آٹھ عجے پلس آٹھ برابر گیارہ بٹھے آٹھ اسے سوالپ کر لو تو ساتھی دیکھو محس کے بیٹے کی برطمان آئیو کیا ہوگی جو عجے کی برطمان آئیو کا آدھا ہے تو مطلب ہمیں عجے کی آئیو نکال لیں اور عجے کی آئیو کو ڈیوائیڈ کر دیں دو سے بھئی ہمارا آنسر ہوگا جو عجے کی آئیو نکال لیں ہے تو ساتھیوں میں کیا ہے ایک کوئیشن میں ایم کی جگہ پہ ہم بیلو پوٹ کر دیں تو یہ پوٹ کر دیں گے تو یہاں پہ کیا ہے کروس ملٹیپلائی ہوگی تو ایٹ ایم ہو جائے گا تو ایٹ ایم کی جگہ ہے تھری وائی ٹو اے چونسٹھ گیارہ اے پلس آٹھ ہاسی ٹھیک ہے دو سے کٹ کر دو تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا بارہ اے اور گیارہ اے اے سائٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اٹھاسی میں سے چونسٹھوں سائٹ پہنچے گا تو مائنس ہو جائے گا تو چوبیس بچے گا تو اے برابر کتنی ہو گئے چوبیس عجے کی آئیو نکال آئی اب عجے کی آئیو کا ڈیوائیڈ کر دو دو سے تو بارہ برس کیا ہوگی پریتم کے بیٹے کی آئیو ہو جائے گی جو کی عجے کی برتمان آئیو کی آدھی تھی تو بارہ برس کیا ہو جائے گا یہاں پہ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے محض کی آدھی نہیں کرنی ہے محض کا ہے بیٹا لیکن اس کی آئیو عجے کی آئیو برتمان آئیو کی آدھی ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں کسور اس کی پتنی اور بچے کی عوست آئیو چھے برس پہلے اڑتیس تھی مطلب کسور اس کی وائف اس کا بچہ عوست آئیو کتنی اڑتیس چھے برس پہلے تو برتمان میں کتنی ہوگی چھوالیس عوست آئیو ہے تو ڈیبائیڈ مطلب کھول آئیو نکالیں گے تو ملٹیپلائی تھری سے کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا ایک سو بتیس اس کی پتنی اور بچے کی عوست آئیو آٹھ برس پہلے بتیس تھی جو کی برتمان میں کتنی ہو جائے گی چالیس کھول آئیو کریں گے تو ملٹیپلائی دو سے کر دیں گے اسی اب ہمیں کس اور کی آئیو گیاد کرنی ہے تو یہ ڈبلو پلس سی کی بہلو ہے وہ یہاں پہ رکھ دو اس مطلب اس میں سے اسی مائنس کر دو تو کتنی ہو جائے گی پچاس اور دو بابن برس ٹھیک ہے تو آپسن سی کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھتے ہیں تیرہ نمبر کوشن بہت ہی ساندار ساتھی کوشن ہے کوشن پڑھئے پتہ اور پتر کی برطمان آئیو کا یوگ بابن ہے تو پتہ کو فادر پلس سن برابر بابن اب کہہ رہے ہیں چار برس بعد پتر کی آئیو جو ہوگی پتہ کی آئیو کی ایک وٹے چار ہوگی تو چار برس بعد ملکہ سن کی آئیو چار برس بعد تو اس کو اس طریقے سے بنا دو سن کی آئیو ہوگی وہ پتہ کی آئیو سے تو جائر سی بات ہے پتہ کی آئیو میں بھی چار ایڈ ہوگا کی ایک چودھ ہے آئی تو ملٹیپلائی آئی ون فور ایک ایک وٹے یہ بن گئی دو ایک وٹے بن گئی اب ہم سولپ کر دیں فور کی ملٹیپلائی ادھر کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا فور انٹو ایس اور پلس سولہ ایف پلس فور تو یہاں پہ کیا ہے ساتھ ہوں فور ایس کو اس سائیڈ لے آئیں گے تو ایف مائنس فور ایس برابر چار ادھر چلیں گے تو بارہ ایکویشن دو ایکویشن یہ ہوگی ایک اس کے نیچے یہاں پہ اس ایکویشن کو پہنچا دو ایف مائنس فور ایس برابر بارہ مائنس کر دیں تو یہاں مائنس یہ پلس ہو جائے گا یہ مائنس کٹ جائے گا یہ تو یہاں پہ ساتھی ہو کیا ہو جائے گا فائیب ایس برابر چالیس تو ایس برابر کیا ہو جائے گا آٹھ سن کی آئیو آٹھ برس آگئے اور فادر کی آئیو نکال نہیں ہے تو یہاں آٹھ رکھ دو گے تو فادر کی کتنی ہو جائے گی بابن میں سے آٹھ گئے تو چوالیس لیکن کوشن میں ہم سے پوچھا دس برس بعد پتہ اور پتر کی آئیو کا نمپاد تو دس برس بعد سن کی آئیو کتنی ہو جائے گی بیٹے کی آٹھ پلس دس اٹھارہ اور پتہ کی بھی دس برس پر جائے گی کتنی ہو جائے گی چوال تو اٹھارہ تھی ہیں چوال مطلب ایک انپاد تین کا انپاد ہو جائے گا جو کی آنسر آپسن اے کریکٹ ہوگا نیکس کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر چودہ ایک ویکتی اور اس کے پتہ کی آئیو کا انپاد تو ویکتی اور اس کے پتہ کی آئیو کا انپاد ٹھیک ہے تو ویکتی کو چاہیے ایم لکھ لو میل یہ سن لکھ لو کچھ بھی لکھ لو کوئی دکت نہیں اس سے اور فادر کو ایپ سے لکھ لو کیا ہے چار انپاد پانچ ہے اس کی آئیو اور اس کے پتر کی آئیو کا انپاد ایک ویکتی اچھا تو یہاں پہ ہمیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے کہ اس کی آئیو اور اس کے پتر کی آئیو کا انپاد چھے انپاد ایک ہے تو ویکتی کی آئیو کہہ رہا ہے تو مطلب ویکتی یہاں پہ ہم نے لکھا ایم سے اور اس کا یہ بیٹا ہے ایس ان کا انپاد چھے انپاد ایک یہ سب سے اوپر ہے یہ اور اس کا جو بیٹا ہے وہ ایم ہے اور اس کا پتر ہے ایس ہے اس طریقے سے ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا آپ کہیں چار برز پہلے یہ ہے انپاد چار برز پہلے یہ انپاد تھا وہ گیارہ انپاد چودہ اور گیارہ انپاد ایک تھا مطلب یہ والا انپاد جو ہے ایم اور ایف کا چار برز پہلے یہ تو تھا گیارہ انوپات چودہ اور ایم اور ایس کا انوپات تھا چار برس پہلے چار برس پہلے کہہ رہے ہیں ساتھ یہ تو مائنس لگانا ہے نہ کہ ہمیں پلس لگانا ہے تو چار برس پہلے کتنا تھا ٹھیک ہے سمجھا گیا ہوگا تو یہ کتنا گیارہ انوپات ایک مطلب اب دو ایکویشن ہو گئی ہیں ہمارے پاس یہاں سے ہمیں ویلو نکالنی ہے ہم کہہ رہے ہیں بارہ برس بعد دادا کی آئیو اور پوتے کی آئیو کا انوپات گیاد کریں تو کلملا کے دادا کون سے ہو گئی یہ ہو گئی پوتا یہ ہو گئی مطلب ایف اور ایس کا انوپات نکالنا ہے کلملا کے جو بھی ایف اور ایس کی آئیو آئے گئے اس میں بارہ ایڈ کر کے انوپات نکالنا ہے تو نکالیں کیسے نکالیں گے تو یہاں پہ ساتھی ہو کیا ہے کہ اس ایکویشن میں ایم برابر کتنا ہو جائے گا چار بٹے پانچ ایف اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دو گئے تو یہاں پہ ملٹیپلائی ہو جائے گی تو چودہ کی گنا چار سے چودہ چوکہ چھپن بٹے پانچ ایف اور چودہ چوکہ چپن ٹھیک ہے اور یہاں کیا گیارہ ایف مینس چوالیس تو یہاں دیکھو چھپن مینس بٹے پانچ اور یہاں گیارہ لے آئیں گے ادھر اس سائیڈ والے یہاں سے تو ایف آ جائے گا اور چھپن اس سائیڈ میں پہنچ جائیں گے تو چھپن پلس کا ہو جائے گا تو بارہ آ جائیں گے اور تو یہاں پہ اس کو سوالپ کریں ایف وٹے پانچ برابر بارہ تو ایف کی ویلو کتنی آگئی بارہ پنجے ساٹھ مطلب دادا کی تو آئیو آگئی ساٹھ اب ہمیں کس کی نکالنی ہے سن کی نکالنی ہے ایس کی تو ایس کی آئیو نکالنی ہے تو ایم برابر کتنا رکھ دیں سکس ایس ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ دو تو سکس ایس مائنس فور گیارہ ایف مائنس فوٹی فور تو یہاں پہ کیا کچھ گھٹ بڑ ہو گیا ہے ہاں یہاں پہ ساتھی یہ غلط لگ گیا تھا یہ ایس مائنس ایس مائنس فور لکھا جائے گا دونوں میں سے فور فور گھٹا جائے گا تو یہاں پہ بھی کیا ہے ایس ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے چھ ایس اور گیارہ ایس تو اس سائیڈ میں کیا بچے گا فائیو ایس چوالیس کو اس سائیڈ لیا ہو گے تو چالیس ایس کی ویلو کتنی آ جائے گی آٹھ ٹھیک ہے اب سن کی آگے کتنی آٹھ لیکن کوشن میں ہم سے ساتھی ہو یہ پوچھا ہے کہ بارہ برس بات تو بارہ برس بات دادہ کی آئیو کتنی ہو جائے گی ساٹھ پلس بارہ بہتر اور سن کی آئیو کتنی ہو جائے گی آٹھ پلس بارہ بیس اسے کٹ کرو جائے گا چار سے کٹ ہو جائے گا تو اٹھارہ تو نیچے آ جائے گا چار سے کٹ کریں گے پانچ اٹھارہ انوپات پانچ تو آپسن سی کریکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا کوشن تھا یہ نیکس کوشن دیکھتے ہیں پندرہ نمبر کوشن تین برس پہلے پتی پتنی اور بچے کی آسط آئیو پتی پتنی اور بچے کی آسط آئیو چھبیس برس تھی تین برس پہلے تو ابھی کتنی ہوگی انتیس ہوگی اور کل آئیو دیکھ لیں تو کنہ تین ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ ہو جائے گی ستاسی برس پانچ برس پہلے پتنی اور بچے کی آسط آئیو تو پانچ برس پہلے پتنی وائپ پلس چائلڈ کی بیس برس تو پانچ ایڈ کر دو کتنی ہو جائے گی پچیس ملٹیپلائی دو سے ہوگی کیونکہ یہاں پہ ڈیوائیڈ وائی ٹو ہی تو ہوگی اور ست نکلنا ہے تو پچاس تو مطلب ڈبلو پلس سی کی ویلو کتنی آگی پچاس اٹھاکے سے یہاں پہ رکھ دو تو ایم کی ویلو کتنی آگی ستاسی میں سے پچاس سے مائنس جائیں گے تو سنتیس برس آپسن بھی کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھتے ہیں ساتھی بہت ہی ساندار کوشن یہ ایک اکشہ میں چوبیس شاتر ہیں اوسط آئیو دی گئی ہے ان کی ادھیاپک کی آئیو سبھی پچیس کی اوسط آئیو سے اٹھائیس ادھے سکتا ہے یہ آپ کو لائن سمجھ آ جائے گی تو آپ ادھیاپک کی آئیو نکال دیں گے چلی دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں ایک اکشہ میں چوبیس شاتر ہیں اوسط آئیو کتنی ہے پندرہ پوائنٹ پانچ تو پندرہ پوائنٹ پانچ کو ہم اکتیس بٹے دو لکھ لیں تو ہمیں گڑا بھاگ کرنا آسان ہوگا دو سے کٹ کر لیں بارہ بارہ ایک ہم کے بارہ ایک حاصل کا تو تین سو بہتتر یہ سبھی کی کول آئیو آ گئی کتنے شاتروں کی ہے یہ چوبیس شاتروں کی ہے یہ دہن رکھنا ہے اب ہم نے یہ مان لیا کہ ادھیاپک کی آئیو کتنی ہے ایکس ہے تو تین سو بہتتر میں اگر ادھیاپک کی آئیو ایڈ کر دیں اور ڈیوائیڈ پچیس سے کر دیں تو سبھی کی وقت آئیو آ جائے گی کیونکہ پہلے چوبیس تھے اگر ادھیاپک جڑ گیا تو پچیس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ان کے ادھیاپک کی آئیو سبھی کی ع compromised آئیو سے پچیس ورسء آدھے گیا اب ادھیاپک کی آئیو ایکس ہے پچیس ورسء ادھے اٹھائیس ورسء ادھے گیا تو اٹھائیس مائنس کر دوں یہ تو سب ہی کی عوصت آئیو ہے یہ ادھیاپک کی ہے ادھیاپک کی اٹھائیس ورس سا دے تو مائنس کر دیا تب ہی تو برابر ہوگا جیسے آپ کی آئیو اگر آپ کی پتا کی آئیو سے بیس ورس کم ہے تو پتا کی آئیو میں سے بیس کم کر دوگے تب ہی تو آئیو آئے گی وہی چیز ہے اب اسے جرح سالپ کریں کروس ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہوگا تین سو بہتتر پلس ایکس اس سائیڈ میں کیا ہوگا پچیس ایکس مائنس پچیس کی اٹھائیس سے گنا کرو پچیس اٹھے دو سو بیس حاصل کا پچیس دونی پچاس اور بھی ستر سات سو کو اس سائیڈ لیں گے تو ایک ہجار بہتتر ایکس کو اس سائیڈ لے جائیں گے تو چوبیس ایکس ایکس کی بیلو نکالنی ہے تو ایک ہجار بہتتر کو چوبیس سے ڈیوائیڈ کر دو ٹھیک ہے تو یہاں کٹ کر لو پہلے چار سے کٹ کر لو چار دونی ہاتھ دو بچے ستائیس چار چکک چوبیس چار اٹھے باتتر پھر کٹ کر لو یہاں پہ دو سے کٹ کر لو تو ایک تین اور چار تو اسے جب ہم ایک سو چونتیس بٹے تین اسے ڈیوائیڈ کریں گے تو تین چوکہ بارہ چودہ تین چوکہ بارہ دو بٹے تین برس یہی یہاں پہ رائٹ آنسر تھا ایسے سی جی ڈی کونس ٹیبل کی پرکشہ میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا بہت ہی ساندھر کوشن تھا تو ساتھی وہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکسن میں بتائیں اور اگلا ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں اسے بھی کمنٹ سیکسن میں بتائیں اور ٹیلیگرام چینل جوائن کر لیں اس کی پیڈی اف آپ کو اس ویڈیو کی ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بات